السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اس مشین کے مطلق بہت سی لڑکیاں اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ آپ اس کی ریویوز دیں اس کی ویڈیو بنائیں حالانکہ میں اس پر ویڈیو بنا چکی ہوں یہ جاپانی مشین ہے جس پر میں ویڈیو بناتی ہوں میں بہت کام کرتی ہوں اس پر یہ ایک بظاہری مشین ہے لیکن یہ ایک پوری دکان ہے میں ایک سوٹ پر جتنا بھی کام ہو سکتا ہے جو باہر جا کے اور لوگ پی کو یہ سب کچھ وہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس مشین پر کر سکتے ہوں یہ اس کی ایسیسریز ہیں ڈیفرنٹ قسم کے اس کے جو سات پاؤں وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہیں یہ اس کا کاج کا پاؤں ہے یہ اس کا پائپنگ وغیرہ کا ون سائیڈڈ والا یہ کٹر یہ اور لوگ پی کو ہر چیز ہے اس میں یہ کڑھائی کے لیے ہے تو یہ اس کی ساتھ ساری چیزیں انہوں نے مجھے دی بھی تھی ڈیفرنٹ پاؤں ہیں اس کے جو کام بھی آپ نے کرنا ہے وہ اس کے ساتھ کرنا ہے اس کے بعد اگر یہاں آپ نیچے ایک لائن دیکھیں تو یہ ڈیفرنٹ اس کے فنکشن ہے اس میں سیدھی سلائی ہے پلین سلائی ہے مطلب 3 سلائیاں کٹھی لگتی ہیں جو برینڈڈ سوٹوں پر لگتی ہیں اس کے علاوہ پیکو، زگزگ ٹانکا، آور کاج، آور لاک ہر چیز ہے اس میں یہ کچھ ٹانکیں ہیں جو آپ پانچوں کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنی کرتیاں بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں مجھے کرنے ہوتے ہیں باہر کے لوگوں کے آٹ آف کنٹری لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے ہوتے ہیں اس لیے میں کرتی ہوں اس مشین پر کیونکہ ان کو مجھے دینے ہوتی ہے ایکسٹرا نیٹ سلائی تو اس کا کچھ تھوڑا سا سسسٹم آٹومیٹکلی یہ ٹاپ نہیں کرتی اگر کرنا بھی شروع کر دے تو یہ خود ہی اس کو ارجسٹ کر لیتی ہے یہاں پر سلائی واپس سیدھی ہو جاتی ہے چلتے چلتے یہ اس کی پھرکی کا سسٹم ہے جہاں پر پھرکی وغیرہ ڈلتی ہے یہ وہ ہے اس کا یہ واپس یہاں سے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور یہ بھی اس کا پارٹ سارا کلوز ہو جاتا ہے اس میں بہت زیادہ آئلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وقتن فا وقتن بس کچھ پارٹس ایسے ہیں جہاں پر آئل کیا جاتا ہے یہ اس کے پاؤں ہم اوپر نیچے کرتے ہیں اچھے جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ ہاتھ سے چلاتی ہیں آپ کو پرابلم نہیں ہوتی آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہاں پر اس کا یہ سٹارٹر ہے یہ مشین اگر ہماری چل رہی ہے تو یہیں سے بند اب جب میں کپڑا یوز کر رہی ہوں ساتھ کرتی ہوں ساتھ بند کرتی ہوں مجھے آسانی ہے اس کے علاوہ یہ جو اس کا ہے یہ پکا کرنے کے لئے ریورس کرنے کے لئے ہے سلائی کو یہاں سے آپ اس کی سپیڈ بھی سلو کر سکتے ہیں کچھ فینسی کپڑوں کے لئے یہ ٹانکہ چھوٹا بڑا کرتی ہے اور ٹانکہ جو آپ کو چینج اس میں کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے اچھا جی جو ابھی نیو ہیں وہ اس مشین کی طرف ہرگز ماتا ہے چھبیس سے تیس ہزار کی یہ مشین ملتی ہے اور نیو لوگوں کے لئے بلکل بھی نہیں ہیں یہ آپ کے لئے بیسٹ کالی مشین ہے میں نے خود وہ رکھی ہوئی ہے بہت ہیوی کام کے لئے بہت زیادہ ورک کے لئے میں وہ مشین یوز کرتی ہوں اس کے مقابلے میں میں سچی بتاؤں تو کوئی بھی نہیں ہے یہ تو بس کچھ اس لئے کہ ہیوی ڈیوٹیز کے لئے کرنا پڑتا ہے یہ ہیں اس کی کچھ سلائیاں جو کہ میں کچھ جگہوں پہ کپڑوں پہ یوز کر لیتی ہوں ٹراؤزر پہ یا شرٹ پہ تو اس کا مجھے ہے بڑا ہی فائدہ اوکی جی خدا حافظ امید ہے آپ کو پسند رہے ہوگی ماشاءاللہ یہ میری جو مشین ہے الحمدللہ بہت اچھی ہے اللہ حافظ